اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبر ہیں اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے آذر ہیں جناب آج آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا کیسا رہا کتنا موثر رہا مختلف علاقوں میں ریلیز نکالی گئیں تو کتنے لوگ اس میں شریک ہوئے اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے پھر آج دو اہم پیغامات ہیں جی اور یہ جو دو اہم پیغامات ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے کیسے ہم نے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک انٹرسٹنگ انیلیسز ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گی ایک تو آرمی چیف کا پیغام ہے جنہوں نے گرین پاکستان جو فورم ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے دیا ہے اور دوسرا پیغام ہے جی عمران خان صاحب کا جو انہوں نے اڈیالا جیل میں اپنے بکلا سے بات کرتے ہوئے قوم کو دیا ہے تو یہ دونوں پیغام قوم کو ہی ملے ہیں لیکن یہ قوم کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے ان دونوں پیغامات کو اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے اس کے ساتھ جناب چائنا کی نائب وزیرہ خانجہ نے نون لیگ کا سی پیک سے متعلق بیانیاں دفنا دیا ہے کیونکہ ان کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک بند ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ کیا اس بارے میں کہتی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ رانہ سناولہ صاحب جعوید لطیف صاحب خرم دستگیر صاحب آج ان لوگوں نے یہ تمام وہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے جو کہ جنرل الیکشن میں ہار گئے تھے اور مختلف پروگرامز میں مختلف جگہوں پر یہ جو لوگ ہیں مختلف ایک نیاریٹیو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی پارٹی سے تو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں دو تین جس کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی اگر بات کریں ہم کہ جی احتجاج کیسا رہا تو جیسے میں ہمیشہ ایک بات کہہ رہی ہوں اسی کی یہ کنٹینیوٹی تھی یہ ٹھیک بات ہے کہ خیبر پختون خواہ میں ایک اچھا احتجاج تھا وہاں پہ مختلف شہروں میں لوگوں نے بھرپور ریسپانڈ کیا اور خاص طور پر جو لائر دیر کا احتجاج تھا جس میں شیرف زلمروت صاحب موجود تھے پھر پشاور کا جو احتجاج تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا ایبٹ آباد کا احتجاج بھی اچھا احتجاج تھا تو مختلف جگہوں پر جو ریالیز تھیں خیبر پختون خواہ کے علاقوں میں وہ تو بہترین تھی زبردست تھی لیکن جو پنجاب میں صورتحال تھی وہاں پر پھر وہی ہمیں چیز نظر آئی کہ پی ٹی آئی کو ایک بڑا اکٹ وہاں پہ نہیں کرنے دیا جاتا ایک تو ان کے جو جلسے جلوس ہیں ان کی جتنی بھی درخواستیں آتی ہیں انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے انتظامی طور پر پھر دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے اور پھر بھی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نکالنی ہے ریالی شیلی یا کوئی جلسہ کرنا ہے تو پھر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا تقریباً دو تین دن پہلے سے ہی آج وہ بامے اروج پر تھا اور آج پی ٹی آئی کے مختلف جو لہور اکارا گجرہ والا کے مختلف متحرک صدور ہیں زلعی صدور ہیں یا جو بھی وہاں کے لیڈرز ہیں ان کو جناب آج ٹھیک ٹھاک انہوں نے ریڈ کیے ہیں ان کے گھروں پر توڑ پھوڑ کی ہے اور گرفتاریاں ہوئیں کارکن گرفتار ہوئے لہور سے کافی کارکن گرفتار ہوئے ہیں ایک ہی اگر میں تھانے کی بات کروں تو کوئی انتیس کے قریب کارکن ایک جگہ پہ پائے گئے ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے پھر مختلف علاقوں سے ریلیز سے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا لیکن اس کے باوجود لہور کے چند علاقوں میں ریلیز نکالنے میں کامیاب ہوئی پی ٹی آئی مہر شرافت نے بھی ریلی نکال لی اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ باد سے بھی ریلی نکال لی اس کے بعد ریحانہ ڈار صاحبہ نے سیال کوٹ سے اچھی ریلی نکال لی پھر مختلف جو علاقے ہیں جنوبی پنجاب کے وہاں سے بھی تو پنجاب میں کہیں کہیں بہتر احتجاج تھا لیکن لہور میں بہرحال بہت زیادہ سختی ہمیں پھر سے نظر آئی پنجاب میں کوئی بہت موثر احتجاج بہرحال ہم اسے نہیں کہہ سکتے اور میں یہی بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ کے پی میں آپ جتنا مرضی بہترین احتجاج کر لیں اس کا امپیکٹ وہ نہیں آئے گا جب تک کہ آپ پنجاب میں احتجاج نہیں کر سکتے اس کی وجہ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ ایک تو ظاہر کے پی میں آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے اور احتجاج ایک نارملی فیسلیٹیٹ ہو جاتا ہے انتظامیاں سے کوئی اسے روک ٹوک نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی گنداخلت نہیں ہوتی تو لوگ آرام سے آکے احتجاج کر لیتے ہیں اور یہ ویسے بھی ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے کہ اکیپی میں ان کی ایک مجورٹی ہے تو ظاہر ہے ان کو کوئی ایسی روک ٹوک بھی نہیں ہوتی بہرحال اصل جو مسئلہ ہے وہ پنجاب کا ہے جہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلط شدہ حکومت ہے ایک فستائیت ہے اور ایک ایسی خاتون کی حکومت ہے کہ جو ویسے ہی اپنے اندر بہت نفرت اور زہر بھر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور انتقام کے جذبے سے سرشار ہیں اور ان کو پوری پوری آشرباد حاصل ہے ہر طرف سے تو وہ بھرپور طریقے سے انتظامیاں کو پولیس کو استعمال کر رہی ہیں آپوزیشن کو کچلنے کے لیے تو ایک بالکل فیشزم کا یہ دور ہے اور جہاں پر جو لوگوں کا ایک اپنا رائٹ ہے حق ہے ان کا کہ وہ باہر نکل کر اعتجاج کر سکتا ہے یہ اس کو آئین حق دیتا ہے تو اس حق سے بھی ان لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے ایک تو پہلے جس طریقے کے الیکشن کرائے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اعتجاج کا بھی بلکل بھی کوئی موقع نہیں دیا جا رہا لیکن پی ٹی آئی کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے جب تک پنجاب میں ایک موثر اعتجاج نہ کیا اس وقت تک ان کی یہ تحریک کوئی مومنٹم نہیں پکڑے گی تیسری طرف یہ بات ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے بھی برے دن شروع ہو جاتے ہیں اور اب محمود خان اچک زئی صاحب جنہوں نے یہ چھ جماعتی اتحاد بنایا بھی پی ٹی آئی نے انیشیئٹ کیا لیکن انہیں صدر بنایا گیا اور وہ ان میں شامل ہوئے تو محمود خان اچک زئی صاحب کے بھی ایک وارن گرفتاری جاری کر دئے گئے ہیں کل تک انہیں گرفتار کر کے دالت میں پیش کرنے کا کہا گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جڑتے ہیں کسی بھی طرح ان کے نیاریٹیو کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمیں تھرو آؤٹ ایک جو فیکٹ او نظر آ رہا ہے بہرحال اگر بلوستان میں یہ اس قسم کی کوئی گنڈا گردی مزید کریں گے تو ان کے اپنے لئے مشکلات ہوں گی کیونکہ ظاہر ہے بلوستان میں ویسے بھی جو معاملات ہیں امنومان کے والے سے جو ان کی گرفت ہے وہ اس طرح کی نئی ہے وہاں پر صورتحال یہ اکثر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کے دو پیغامات جو آئے ہیں سامنے یہ بڑا انفرسٹنگ ہے عمران خان صاحب کا پیغام آپ کو سناتی ہوں پڑھ کے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ دستور اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ملک میں بدترین عامریت قائم کی ہوئے ہیں جنگل کے بادشاہ کی زد انا قانون کو خاطر میں نہ لانے اور ملک کو دستور کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی زد ملکی معیشت نظام حکومت حتیٰ کے جمہوریت اور عدلیہ کی تباہی کا سبب بن رہی ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپر انتہائی جھوٹے بوگس اور بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے میں پچھلے نو مہینے سے جیل میں ہوں لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا میں نو مہینے کے بجائے نو سال بھی اگر جیل میں رہوں تو میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور نہ کوئی نظریے پر سمجھوتا کروں گا تو یہ خان صاحب کا پیغام ہے دوسری طرف آرمی چیف صاحب نے بھی آج ایک پیغام دیا ان کا کہنا ہے کہ سیاسی عدم استحکام برداشت نہیں کریں گے ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں عوام کے تعاون اور سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے روک نہیں سکتے تو آرمی چیف کا جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے جس سے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی احتاجاج وغیرہ کوئی انتشار وغیرہ جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی موفمنٹ وہ جو ہے آرمی چیف کی اپینین میں پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی اور اس کا کوئی بھی موقع نہیں بننے دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کسی طور پہ بھی ٹولریٹ کیا جائے گا اور دوسرا جو ان کا ایک اہم نکتہ پیغام میں وہ یہ کہ سوشل میڈیا ٹرولز تو یہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے بار بار وہ اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کوئی بچھلے چھ مہینے سے ہر میٹنگ میں ہر جگہ پر وہ یہ گفتگو کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کو وہ برا بھلا ضرور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے تھروں جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے سوشل میڈیا نیگٹیوٹی پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ توجہ ہٹا رہا ہے سوشل میڈیا منفی مہم چلاتا ہے تو یہ مختلف ان کے اس سوشل میڈیا کے حوالے سے خیالات ہیں جو مختلف فورمز پر وہ کہتے جا رہے ہیں اب بات یہ کہ سوشل میڈیا تو ایک حقیقت ہے اور آپ کو اچھا لگے یا ہورا لگے بہرحال سوشل میڈیا کیا ہے یہ کوئی الگ سے ایسی ڈیوائیس تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ڈیوائیس لہٰذا اس کو اکثر آپ نظر انداز کرتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے عوام ہے تو جو بھی عوام کے تاثرات ہیں ان کے جذبات ہیں وہ اس سوشل میڈیا کے ثرو وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں سب تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ ان کا ایک اظہار ہے تو اب آپ کو یہ اظہار اچھا لگ رہا ہے یا نہیں اچھا لگ رہا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہے تو یہ عوام کی رائے اور عوام کی ہی جذبات کا اظہار ہے تو ایک تو یہ آئینی طور پر جو آئین پاکستان ہے یہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں عوام کو کہ وہ اپنا جو بھی اپینین ہے موقف ہے وہ دے سکتے ہیں اور ان کا رائٹ ٹو انفارمیشن لی ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ریگلیٹ کرنے کی جان تک بات ہے اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے کہ جی بالکل ہی کوئی بدتمیزی یا جو ایک فیک نیوز ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن بھی ہو سکتی ہے اس کا کوئی طریقہ کار بھی وضع کیا جا سکتا ہے لیکن سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے اس کو برا بھلا کہنے سے یا اس سے نظریں چھرانے سے تو بات نہیں بنے گی بلکہ اگر اس کو ہم ایک پوزیٹیو وے میں اپنی سٹرینٹھ بنائیں تو اس کی بل پہ لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے جس کے ہم یعنی اردگرد اگر ہم دیکھیں تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ اب آئی ٹی جو ایک پور انڈسٹری ہے اس نے کیسے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے اور ظاہر ہے اسی کا ایک حصہ ہے سوشل میڈیا بھی تو اب یہ جو معاملہ ہے اس سے بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب انقلاب یا لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے یا آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہوئے انہیں سڑکوں پر لانے کی بات کر رہے دوسرے طرف آرمی چیف صاحب اس کے بالکل اپیزٹ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تو اس سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ بھی یہ ایک ذہن سازی کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات ہو رہی ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگتی نہ تو عمران خان صاحب کی بیانات سے ایسا کوئی تاثر ملتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی ڈیل میں انٹرسٹڈ ہیں اور کوئی کامپرمائز کرنے کے لئے تیار ہوئے ہیں تو دوسری طرف آرمی چیف صاحب کی بھی کسی بات سے یہ تاثر نہیں آتا کہ وہ کسی بھی طرح کوئی بھی سطح پر نرمی یا لچک دکھانے کے کسی موڈ میں یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا آرمی چیف کی جو پوسٹ ہے اس کے مطابق ان کو ان معاملات کے اوپر یا سیاسی معاملات کے اوپر کوئی بھی طرح کی چیزوں کے اوپر کیا انہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہیے گا نہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ سٹیٹمنٹ اگر وزیراعظم کی طرف سے آئے تو زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ انٹرنل ایشیوز یا سوشل میڈیا کی بات کریں یا مخالف کی کسی بھی تحریک کی بات کریں تو وہ زیادہ میرا خیال ہے مناسب بات ہے تو یہ ایک ہمیں الگ طرح کی روایت نظر آ رہی ہے کہ جو چیف آف آرنی سٹاف ہیں ان کی طرف سے ہر موضوع کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے اور ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے تو یہ ایک ہمیں الگ روایت جو ہے وہ بیرال نظر آ رہی ہے اور پھر جب کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے تو ظاہر ہے کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کچھ اس کے اوپر تاریف بھی کر دیتے ہیں تو پھر جب کوئی سٹیٹمنٹ آئے گا کوئی بات ہوگی کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ اگر ہوگا تو ظاہر ہے کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کریں گی تو پھر وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو یہ پھر اسی طرح سے معاملہ چلے گا لیکن فیلحال اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی چیزیں یا کوئی برف پگل رہی ہے تو ایسی کوئی کہانی تلال نظر نہیں آ رہی اس کے علاوہ جی میں چھوٹی چھوٹی دو خبریں وہ شیئر کر دوں آپ ساتھ چائنہ کی نائے وزیرہ خارجہ نے ایک ڈان نیوز کے پروگرام انٹرویو دیتے ہوئی یہ بات کی جب انکر نے ان سے سوال کیا کہ کیا پیچائے کے دور میں سی پیک کا کام متاثر ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ریومرز ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ بھی اور جو یعنی یہاں پر ظاہر ہے چائنیز کے جو انجینئرز وغیرہ آئے ہوئے تھے وہ سارے بھی مل کر کام کرتے رہے ہیں اور سی پیک پہ کام بہتر انداز میں ہوتا رہا ہے تو انہوں نے اس تاثر کی اکثر نفی کی ہے جو کہ پی ایم ایل این کا ایک بڑا سٹرونگ بیانیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کہ جی سی پیک کو نقصان پہنچایا کام سلو کر دیا کام بند کر دیا تو دن رات احسن اقبال صاحب اور باقی لوگ اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے لیکن خود چائنہ اس کو نگیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ایک ہمیں بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ہر محاص پر ہی پی ایم ایل این کو بیانیاں میں ہار ہوتی ہے اور اب ایک نیا بیانیاں زیر تعمیر ہے پی ایم ایل این کا رانہ سناولہ صاحب جعوید لطیف صاحب خرم دستگیر صاحب وہ تمام لوگ جو جنونلی ہارے اور جنہوں نے بہرحال اتنا ظرف شو کیا کہ انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا اور فارم 47 کی جیت کو لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوئے تو یہ تمام لوگوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ پارلیمان سے باہر ضرور ہیں لیکن یہ بھی کسی محاص پر ہیں جو میری نظر میں تجزیہ آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے کہ حکومت کے مزے بھی لوٹ لیے جائیں حکومت میں رہتے ہوئے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے مخالفین کو کرش بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ اپوزیشن کا بھی مزہ لیا جائے اور اس کے لیے ایک الگ سے پارٹی کا دھڑا جو ہے وہ تیار ہو اور وہ ایک بیانیاں بنائے جو کہ عوام کی پسند کا بیانیاں ہو سامنے آئیں کہ دیکھیں ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں حکومت جس کی بھی ہو یہ وہ اندر سے یہ سب ملے ہوئے ہیں لیکن باہر باہر سے ایک بیانیاں بنائیں گے اور اس کی بنیاد کچھ دنوں سے رکھی جار چکی ہے جو باپ رانہ سناولہ کو سنتے ہیں وہی رانہ سناولہ جو ہمیشہ کہتے تھے کہ عمران خان کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے وہ تو ہے ہی اس طرح کا یا یہ ہوگا یا ہم ہوگا آج یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان سے بات ہو سکتی ہے عمران خان کو بات کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو آج ان کو عمران خان سے بات یاد آگئی ہے ان کو آج یہ لگتا ہے کہ نہیں عمران خان بھی ایک سیاسی حقیقت ہے لوگوں کے جنون مسائل ہیں اب ان کو لوگوں کے مسائل بھی یاد آئیں گے تو یہ بیسیکلی وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کریں گے اقتدار سے باہر رہ کے جو پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ شاید ان کو کسی حد تک عوام میں پذیر آئے دے سکے اور بعد میں اس بیانیے کو لیڈ کریں گے خود ان کے قائد جو کہ اب شاید ان کی جماعت کے صدر بھی بن جائیں میاں نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کوئی پلٹیکل پوزیشن پر اس وقت نہیں ہے پارٹی کی بھی نہیں ہے اور حکومت کی بھی نہیں ہے صدر سے انہیں ہٹا دیا گیا تھا پارٹی صدارت سے جب ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی ہے لہٰذا پارٹی کیا دوبارہ صدر انہیں کو بنا دیا جائے اور پھر ان کی قیادت میں ایک الگ جو ہے بیانیاں بنایا جائے اس طرح کا جس میں عوام کی ترجمانی کر کے اور وغیرہ وغیرہ پرو عوام بیانیاں بنایا جائے تو یہ ایک بیانیاں جو ہے وہ انڈر پروسس ہے ابھی اور آپ ان کے یعنی اتنے یہ فیک کام کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بیانیاں بنا رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے یہی بے وکوفیاں کی ہیں یہی بانیاں ماری ہیں لندن سے جب چلے تھے تب سے یہی کام شروع آیا ہم بیانیاں دیں گے ہم ائرپورٹ پہنچ کے بیانیاں دیں گے ہم جلسے میں جا کے بیانیاں دیں گے ہم الیکشن مہم میں جا کے بیانیاں دیں گے یہی کرتے کرتے بیانیاں سامنے نہیں آیا کیوں کیونکہ کوئی بیانیاں تھا ہی نہیں اور بیانیاں یوں کاغذ پر ارفان صدیقی صاحب کی چند سطنیں لکھنے سے نہیں بنتا بیانیاں آپ کے حالات و واقعات اور گراؤنڈ ریالیٹیز پر بنتا ہے زمینی حقائق کو دیکھتے وے بنتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی پسند سے بڑی انقلابی سی چار لائنیں لکھ دور مکون لو جی بیانیاں بن گیا اور لوگ اس کو مان بھی لیں گے وہ آپ کے حالات اور واقعات کے ساتھ جب تک مطابقت نہیں رکھتا لوگ اتنے پاگل تو نہیں ہیں اس دور میں کیا آپ آکے ایک طرف یہ رونا روئیں کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا دوسری طرف جی آپ کی بیٹی جیف منسٹر ہو آپ کا بھائی پرائم منسٹر ہو آپ سارے پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ عوام کا رونا روئی جائیں اور پھر جیسے مریم نواز پچھلے دور میں یہ کہتی تھی یہ ہماری حکومت نہیں ہے یعنی چچا شباز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور وہ کہتی تھی ہماری حکومت تو نہیں ہے تو ابھی بھی آپ یہ جھٹکتے ہیں کہ یہ بیٹی کی حکومت ہے وہ بھائی کی حکومت ہے پر میری حکومت نہیں ہے نواز شریف صاحب آ کے یہ بیانیم ہے تو اب کیا آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے سر پر سینگ ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو مان لیں گے سچ کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اب یہ جو دو نمبریاں ہوشیاریاں اور چلاکیاں ہیں یہ اب اس دور میں چلتی نہیں اور اسی لئے سوشل میڈیا سب کو برا لگتا ہے تو اب یہ رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے دیت تک میں وہ آئیں گے واپس نواز شریف صاحب اور پھر چند ہفتوں میں وہ آ کے اپنا بیانیاں خود بتائیں گے کہ وہ مفامت کا ہے یا مضامت کا ہے یعنی ہسی آ رہی ہے اتنے یہ لوگ عجیب ہیں کہ یعنی آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ بھائی وہ کوئی بیانیاں خرید کر چائنا سے ڈبے میں ڈال کر لے کے آ رہے ہیں کہ جو یہاں آ کر وہ اس کو انبوکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں سے بیانیاں کی پرچی نکلے گی کہ کیا بیانیاں ہیں کیسے یہ مطلب سیاسی لوگ ہیں اور لوگ ان کو تجربہ کار بھی کہتے ہیں تو یہ ایک عجیب اس پہ میں دیکھ رہی تھی بڑی ٹرولنگ بھی ہو رہی تھی بیانیاں زیرے تعمیر میں نے تو اس پہ یہ لکھا تھا کہ بیانیاں زیرے تعمیر متبادل راستہ اتیار کریں یا پھر انتظار فرمائیے اور پھر بڑے لوگوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ یہاں پر آرڈر پر بیانیاں دستیاب ہوتے ہیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو مطلب یہ بیچارے پچھلے دو سال سے جب سے اپنا بیانیاں فروخت کیا انہوں نے بوٹ کو عزت دو کا بیانیاں اور اچھا بیانیاں تھا جب سے انہوں نے وہ فروخت کیا اور اس کو بوٹوں کے نیچے اچھی طرح روند ڈالا تو اس کے بعد سے بیچارے بیانیاں لیس ہو گئے ہیں اور تب سے خوار ہو رہے ہیں بیانیاں کی جنگ میں لیکن وہ آج تک انہیں ملا نہیں اور فیلحال مستقبل قریب میں ملتا بھی نظر نہیں آ رہا تو یہ کہانی ہے جی ان کی اگلے وی لاغ میں پھر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اور کر دوں میں بھی سٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں اتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف امریکہ کی پالیسی کے خلاف تو اس کے اوپر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے تو جی یہ آج ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب جو کہ خود فارم فورٹی فائیو کے اوپر ہارے ہوئے ہیں یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے جی امریکہ کی ڈیموکرسی کا اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی سمو سے بھائی کسی کی ڈیموکرسی کو تانہ مار رہے ہیں آپ کی اپنی ڈیموکرسی کیا ہے جی آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ کے نام سے تو آپ کے مو سے جمہوریت کا جیم بھی اچھا نہیں لگتا یعنی آپ وہ شخص جو ہارا ہوئے دو مسلسل الیکشنز میں ہارا ہوئے اور ترلے منتیں کر کے جناب فارم 47 پہ جیت کے آ جاتا ہے آپ کی جمہوریت تو یہ ہے کہ جیتے ہوں کو آپ ہارا ہوئے اور ہارے ہوئے کو آپ جیتا ہوا گیتے ہیں یہ آپ کی جمہوریت کا عین ہے اور اس کے بعد دوسری انٹرسٹنگ بات کہ خود آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے فلسطین کے حق میں کوئی مظاہرہ ہو تو آپ وہاں سے لوگ گرفتار کر لیتے ہیں آپ کے کسی حکومتی منسٹر نے آج تک فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دیا اس کے بعد آپ تیسری بات دیکھیں کہ جس پلیٹ فارم کو آپ یوز کرتے ہوئے وی پی ایم لگا کر ٹویٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ڈیموکرسی کا تو یہ حال ہے ڈیموکرسی کیا آپ وی پی ایم لگا لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ملک کی ڈیموکرسی ہے تو کم سے کم چلیے ہم جیسے لوگ کوئی روئیں چلنائیں چیخیں کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کا یا لگ آپ تو یہ باتیں نہ کریں آپ کے موہ سے تو نہیں اچھے لگتی خالجہ صاحب کہ آپ ایک طرف فارم فورٹی فائی کے اوپر ہار فورٹ سی سے جیت کے ہیں اور دوسروں کو آپ تانے ماریں کہ جناب آپ کی ملک میں جمہوریت کیسی ہے جواب سوچ لیں اگر انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ملک میں جمہوریت کیسی تو پھر آپ کدھر مو چھپائیں گے ملتے